یوہنہ کی انجیل اور تاریخی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی یوہنہ نام آ موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا ہو گیا تھا یہ گواہی کے لئے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادت سے بلکہ یہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال یوہنہ نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل و فضل اس لیے ایک شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو موسیٰ کی معرفت پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے رسلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا ہے کہ میں تو موسیٰ نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تو ایلیا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں جیسا ایسیا نبی نے کہا ہے بے آباد میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر ببتزمہ کیوں دیتا ہے یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے ببتزمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک سخت کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بات کا آنے والا جس کی جوتی کا تصمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یہ باتیں یردن کے پار بیت نیاہ میں واقع ہوئیں جہاں یوہنہ ببتزمہ دیتا تھا دوسرے دن اس نے یسو کو اپنے طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لئے پانی سے ببتزمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یوہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے ببتزمہ دینوں کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے دیکھے وہی روح القص سے ببتزمہ دینے والا ہے کیونکہ آنچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شاگردوں میں سے دو سخص کھڑے تھے اس نے یوسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یوسو کے پیچھے ہو لئے یوسو نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھوٹتے ہو انہوں نے اس سے کہا اے ربی یعنی اے استاذ تو کہا رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے یعنی انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسوے گھنٹے کا قریب تھا ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات سن کر یوسو کے پیچھے ہو لئے تھے ایک شمون پترس کا بھائی اندریاز تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرطس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے یوسو کے پاس لیا ایسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوہنہ کا بیٹا شمون ہے تو قیفہ یعنی پترس کہلائے گا دوسرے دن ایسو نے غلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیش ہو لے فلپس اندریاز اور پترس کے شہر بیعت سیدہ کا عباسندہ تھا فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسو کا بیٹا یوسو ناصری ہے نتنیل نے اس سے کہا کیا ناظرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے یوسو نے نتنیل کو اپنے طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فیل حققت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے یوسو نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نتنیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے تو اسرائیل کا وادشاہ ہے اس نے جواب میں اس سے کہا میں نے جو تجھ سے کہا ہے کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا کیا تو اسی لئے ایمان لائے ہے تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا پھر اس سے کہا میں تو ان سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھتے پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تُس سے کیا کام ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے معافق پتھر کے چھے مٹکے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مشکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دولہ کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے یہ پہلا موزہ یسو نے قانعہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے اس کے بعد وہ اور اس کے ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نہم کو گئے اور وہاں چند روز رہے یہودیوں کی عید فصل ازدیک تھی اور یسو ی رسلم کو گیا اس نے حیکل میں بیل اور بھیڑ اور قبوتر بیشنے والوں کو اور سرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کورا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو حیکل سے نکال دیا اور سرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختیں اُلڑ دیئے اور قبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کونسا نشان دکھاتا ہے یہیسوں نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو دھا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا یہودیوں نے کہا چھالیس برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے تین دن میں کھڑا کر دے گا مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو عیسو نے کہا تھا یقین کیا جب وہ ایر اسلم میں فسا کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان موجودوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے لیکن عیسو اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لئے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے تین فریسیوں میں سے ایک سقف نکومدس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یوسو کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تُو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موجود تُو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یوسو نے جواب میں اس سے کہا میں تُس سے سسس کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا نکوم دموس نے اس سے کہا آدمی جب بولا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کی پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے اس نے جواب دیا کہ میں تُس سے سسس کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے تعجب نہ کر کہ میں نے تُس سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تُو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے نکوم دس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں عیسو نے جواب میں اس سے کہا بنی اسرائیل کا وفتاد ہو کر کیا تُو ان باتوں کو نہیں جانتا میں تُس سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے اقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر اقین کروگے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوہ اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے اور جس طرح موسیٰ نے ساپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کو حکم کرے بلکہ اس لئے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کو حکم نہیں ہوتا جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کو حکم ہو چکا اس لئے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لائے اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لئے کہ ان کے کام برے تھے کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں ان باتوں کے بعد یسو اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر ببتسمہ دینے لگا اور یوہنہ بھی شالی ایم کے نزدیک اینون میں ببتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر ببتسمہ لیتے تھے کیونکہ یوہنہ اس وقت تک تایت خانہ میں ڈالانا گیا تھا پس یوہنہ کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ تحارت کی بابت بحث ہوئی انہوں نے یوہنہ کے پاس آ کر کہا اے ربی جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا جس کی تُو نے گواہی دی ہے دیکھ وہ ببتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں یوہنہ نے جواب میں کہا انسان کچھ نہیں پاسکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں جس کی دولان ہے وہ دولا ہے مگر دولا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے دولا کے آواز سے بہت خوش ہوتا ہے پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غزب رہتا ہے باپ چار پھر جب خدا بند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ ییسو یوہنہ سے زیادہ شاگرد کرتا اور ببتزمہ دیتا ہے گو ییسو آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد ببتزمہ دیتے تھے تو وہ یہودیوں کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے وہ اس قلعہ کے نزدیک ہے جو یاکوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا اور یاکوب کا کونہ وہی تھا چنانچہ ییسو سفر سے تھکا مادہ ہو کر اس کونہ پر یوں ہی بیٹھ گیا یہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی ییسو نے اس سے کہا مجھے پانی پلا کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے اس سامری عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برطاؤں نہیں رکھتے عیسو نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کے بخشیس کو چانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تو اس سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا عورت نے اس سے کہا اے خدا بند تیرے پاس پانی بھننے کو تو کچھ ہے نہیں اور کونہ گہرا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کونہ دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا یوسو نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابت تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک ششمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا عورت نے اس سے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں یوسو نے اس سے کہا جا اپنے شہر کو یہاں بلالا عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شہر ہوں یوسو نے اس سے کہا تُو نے خوب کہا کہ میں بے شہر ہوں کیونکہ تُو پاس شہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تُو اب ہے وہ تیرا شہر نہیں یہ تُو نے سچ کہا عورت نے اس سے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تُو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرشتش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرشتش کرنا چاہیے یورسلم میں ہے یوسو نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تُو نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرشتش کرو گے اور نیورسلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرشتش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرشتش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرشتش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لئے ایسے ہی پرستار ڈھوٹتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرشتش کریں عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرطس کہلاتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا اس نے اس سے کہا میں جو تس سے بول رہا ہوں وہی ہوں اتنے میں اس کے شاگرد آگئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے پس شاگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لیا ہے یسو نے ان سے کہا میرے کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے معافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی چار مہینے باقی ہیں دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاتنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کاتنے والا دونوں مل کر خوشی کریں کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے کاتنے والا اور میں نے تمہیں وہ کھیت کاتنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے اس پر ایمان لائے پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ چنانچہ وہ دو دو روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہترے ایمان لائے اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ پھر حقیقت دنیا کا منجی ہے پھر ان دو دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا کیونکہ یوسو نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا اس لیے کہ جتنے کام اس نے یورسلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے پس وہ پھر کانائے گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو میں بنایا تھا اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفر نہم میں بیمار تھا وہ یہ سن کر کہ یوسو یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش کیونکہ وہ مرنے کو تھا یوسو نے اس سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگی زیمان نہ لاؤگے بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا اے خداون میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل یوسو نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے اس شکت نے اس بات کا یقین کیا جو یوسو نے اس سے کہی اور چلا گیا وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگی کہ تیرا لڑکا جیتا ہے اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا انہوں نے کہا کہ کل ساتھ میں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یوسو نے اس سے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لائیا یہ دوسرا موجہ ہے جو یوسو نے یہودیہ سے غلیل میں آ کر دکھا ہے باپ پانچ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یوسو ایرسلم کو گیا ایرسلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے اور اس کے پاس برامدے ہیں ان میں بہت سے بیمار اور اندھی اور لنگڑے اور پز مردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے کیونکہ وقت پر خدا کا فریشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شخص تھا جو اٹیس برس سے بیماری میں مبتلا تھا اس کو یوسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے اس نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خدا بند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یوسو نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر وہ شخص فوراں تندرست ہو گیا اور اپنی چار پائی اٹھا کر چلنے کرنے لگا وہ دن ثبت کا تھا پس یہودی جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج ثبت کا دن ہے تجھے چار پائی اٹھانا روا نہیں اس نے انہیں جواب دیا جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چار پائی اٹھا کر چل پھر لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یوسو وہاں سے ٹل گیا تھا ان باتوں کے بعد وہ یوسو کو حیکل میں ملا اس نے اس سے کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یوسو ہے اس لئے یہودی یوسو کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبب کے دن کرتا تھا اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کردے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبب کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا پس یوسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے اس لئے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے کیونکہ باپ کسی کے عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پسزا کو حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ ماؤں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مرد خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جییں گے کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا اس لئے کہ وہ آدمزاد ہے اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں ان کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے تم نے یوہنہ کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا تو بھی میں یہ باتیں اس لئے کہتا ہوں کہ تم نے جات پاؤ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوہنہ کی گواہی سے بڑی ہے کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کے لئے دیئے یعنی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے تم کتاب مقدس میں دھونٹتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لوگے تم جو ایک دوسری سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیوں کر ایمان لاسکتے ہو یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لئے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کروگے بات چھ ان باتوں کے بعد ایسو گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیشے ہو لی کیونکہ جو موجہ وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے ایسو پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا اور یہودیوں کی عید فسر نزدیک تھی پس جب ایسو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپوس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا فلپوس نے اسے جواب دیا کہ دو سو دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمون پترس کے بھائی اندریاس نے اسے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں کو بیٹھاؤ اور اس زگاں بہت گھاس تھی پس وہ مرد جو دخمیناً پانچ ہزار تھی بیٹھ گئے عیسیٰ نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے باڑ دیں اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے باڑ دیا جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹوکروں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑے سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے بارہ ٹوکریاں بھریں پس جو موز جو اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت ایہی ہے پس عیسیٰ یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفر نہوم کو چلے جاتے تھے اس وقت ادھیرہ ہو گیا تھا اور عیسیٰ ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا اور آدھی کے سبب سے جھیل میں موجے اٹھنے لگیں پس جب وہ کھیتے کھیتے تین چار میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے عیسیٰ کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے مگر اس نے ان سے کہا میں ہوں ڈرو مت پس وہ اسے کشتی پر چڑھا لینے کو راضی ہوئے اور فوراں وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے دوسرے دن اس بھیر نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی اور عیسیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ صرف اس کے شاگرد چلے گئے تھے لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریہ سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی پس جب بھیر نے دیکھا کہ یہاں نہ عیسیٰ ہے نہ اس کے شاگرد تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر عیسیٰ کی تلاش میں کفر نہم کو آئے اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا اے ربی تو یہاں کب آیا عیسیٰ نے ان کے جواب میں کہا میں تم سے سست سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لئے نہیں ڈھوٹتے کہ موجج یہ دیکھے بلکہ اس لئے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے فانی خوراک کے لئے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لئے جو ہمیشہ کی زندگی تک تھائرتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں عیسیٰ نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا ایکین کریں تو کون سا کام کرتا ہے ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لئے آسمان سے روڈی دی عیسیٰ نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روڈی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روڈی دیتا ہے کیونکہ خدا کی روڈی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ روڈی ہم کو ہمیشہ دیا کر عیسیٰ نے ان سے کہا زندگی کی روڈی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا کیونکہ میں آسمان سے اس لئے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لئے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پہ ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں پس یہودیوں اس پر بڑھ بڑھ آنے لگے اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روڈی آسمان سے اتری وہ میں ہوں اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ آپس میں نہ بڑھ بڑھ آؤ کوئی میرے پاس نہیں آسکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے میں تم سے صحصہ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے زندگی کی روٹی میں ہوں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابت تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لئے دوں گا وہ میرا گوشت ہے پس یہودی یہ کر کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ صحصہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے یسو نے من سے کہا میں تم سے صحصہ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی مجھے جو کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابت تک زندہ رہے گا یہ باتیں اس نے کفر نحم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں اس لئے کہ اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناغوار ہے اسے کون سن سکتا ہے اسو نے اپنے جی میں جان کر میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑھوڑاتے ہیں ان سے کہا کیا تم اس بات سے تھوکر کھاتے ہو اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی ہے مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ یسو شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا پھر اس نے کہا اسی لئے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آسکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتے رئے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے پھر ایسو نے ان بارہ سے کہا کیا تم بھی چالا جانا چاہتے ہو شمعون پترس نے اسے جواب دیا اے خدا بند ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے ایسو نے انہیں جواب دیا کہ کیا میں نے تم بارہ کو نہیں چھن لیا اور تم میں سے ایک شخص سیطان ہے اس نے یہ شمعون اسکروتی کے بیٹے یہودہ کی نسبت کہا کیونکہ یہی جو ان بارہ میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا باپ ساتھ ان باتوں کے بعد ایسو گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا اس لئے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیوں کو چلا جاتا کہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پہ ظاہر کر کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے پس ایسو نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لئے سب وقت ہیں دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی لیکن مجھ سے رکھتی ہے کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام بورے ہیں تم عید میں جاؤ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میرا ہاتھ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا ظاہرہ نہیں بلکہ گویا پوشیدہ پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر دھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے چپکے بہت سی گفتگو ہوئی بعض کہتے تھے وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یوسو حیکل مجاک کر تعلیم دینے لگا پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا یوسو نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراضتی نہیں کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا لوگوں نے جواب دیا تجھ میں تو بدروح ہے کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے ویسو نے جواب میں ان سے کہا میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں خطنہ کا حکم دیا ہے حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے اور تم ثبت کے دن آدمی کا خطنہ کرتے ہو جب ثبت کو آدمی کا خطنہ کیا جاتا ہے تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ تو کیا مجھ سے اس لیے غصے ہو کہ میں نے ثبت کے دن ایک آدمی کو بلکل تندرست کر دیا ظاہر ہے کہ موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو تب بعض یرسلمی کہنے لگے کہ کیا وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے لیکن دیکھو یہ صاف صاحب کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے ست جان لیا کہ مسیح یہی ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کہے مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کہے پس اس ان حیکل میں تعالیم دیتے وقت اکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کہوں اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اس کو تم نہیں جانتے میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے پس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا مگر دیڑ میں سے بہتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ موجہ دکھائے گا جو اس نے دکھائے فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چھپکے چھپکے یہ گفتو کرتے ہیں پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے ایسو نے کہا میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا تم مجھے دھوڑوگے مگر نہ پاؤگے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے یہودیوں نے آپس میں کہا یہ کہاں جائے گا کہ ہم اس سے نہ پائیں گے کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے دھوڑوگے مگر نہ پاؤگے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے ایسو کھلا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسہ ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی اسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا اس لئے کہ ایسو ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا پس بھیڑ میں سے باز نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے اور انہیں کہا یہ مسیح ہے اور باز نے کہا کیوں کیا مسیح گلیل سے آئے گا کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح دعوت کی نسل اور بیت الحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا دعوت تھا پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا اور ان میں سے باز اس کو پکلنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا فریسیوں نے انہیں جواب دیا کیا تم بھی گمراہ ہوگے بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لائے مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں نوکومدس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی سخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے ان کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے تراش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا باب آٹھ پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا مگر عیسو زیتون کے پہاڑ کو گیا صبح صویرے ہی وہ پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنہ میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھلا کر کے عیسو سے کہا اے وستاد یہ عورت زنہ میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں مگر عیسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوڑوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور عیسو اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیش میں رہ گئی عیسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ پہ حکم نہیں لگایا اس نے کہا اے خداون کسی نے نہیں عیسو نے کہا میں بھی تجھ پہ حکم نہیں لگاتا جا پھر گناہ نہ کرنا عیسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیر بھی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا حریسیو نے اس سے کہا تُو اپنی گواہی آپ دیتا ہے تیری گواہی سچی نہیں عیسو نے جواب میں ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں جاتا ہوں تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور تمہارے تورت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے انہوں نے اس سے کہا تیرا باپ کہاں ہے ایسو نے جواب دیا نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے اس نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہیں اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے پس یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں اس لئے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے یسو نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں مجھے تمہارے نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں وہ نہ سنجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے پس یسو نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچی پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہتیرے اس کے ایمان لائے پس یسو نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا ایکین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد فیر ہوگے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابراہم کے نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلامی میں نہیں رہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤگے اس نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے اور غلام عبد تک گھر میں نہیں رہتا بیٹا عبد تک رہتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہم کی نسل سے ہوئے تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرے کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ ہمارا باپ تو ابراہم ہے عیسو نے ان سے کہا اگر تم ابراہم کے فرزند ہوتے تو ابراہم کیسے کام کرتے لیکن اب تم اس جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی ابراہم نے تو یہ نہیں کیا تھا تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا عیسو نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اس ہی نے مجھے بھیجا تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروعی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں آ کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا عقین نہیں کرتے تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا عقین کیوں نہیں کرتے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تُو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے اس نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا یہودیوں نے اسے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے مگر تُو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا کیا تُو اس سے بڑا ہے اور نبی بھی مر گئے تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے عیسو نے جواب دیا اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری تیرا جھوٹا بنوں گا مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہودیوں نے اسے کہا تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی نہیں پھر کیا تُو نے ابراہم کو دیکھا ہے عیسو نے اسے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اسے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر عیسو چھپ کر ہے کل سے نکل گیا باب نو پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنب کا اندھا تھا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے عیسو نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں جس نے مجھے بیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا سلوخ جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوج میں دھولے پس اس نے جا کر دھویا اور بینہ ہو کر واپس آیا پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگنا کرتا تھا بعض نے کہا یہ وہی ہے اوروں نے کہا نہیں لیکن کوئی اس کا ہمشکل ہے اس نے کہا میں وہی ہوں پس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں اس نے جواب دیا کہ وہ سخت نے جس کا نام عیسو ہے مٹی سانیوں اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شنوخ میں جا کر دھولے پس میں گیا اور دھو کر بینہ ہو گیا انہوں نے اس سے کہا وہ کہا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا لوگ اس شخص کو جو پہلے اندہ تھا فریسیوں کے پاس لے گئے اور جس روز عیسو نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینہ ہوا اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائے پھر میں نے دھولیا اور اب بینہ ہوں پس بعض فریسی کہنے لگے یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا مگر بعض نے کہا کہ گنہگار آدمی کیوں کر ایسے موجے دکھا سکتا ہے پس ان میں اختلاف ہوا انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولیں تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا وہ نبی ہے لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ اندھا تھا اور بینہ ہو گیا ہے جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینہ ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے اور نہیں جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھونی وہ تو بالغ ہے اسی سے پوچھو وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا کیونکہ یہودی اکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے اسی سے پوچھو پس انہوں نے وہ شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کے تمجید کر ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہگار ہے اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب بینا ہوں پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا کس طرح تیری آنکھیں کھولیں اس نے انہیں جواب دیا میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا دوبارہ کیوں ہوں نہ چاہتے ہو کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو وہ اسے برا بھلا کہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے مگر اس سخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کہے اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کہا ہے حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولیں ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی آنکھ نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنب کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہیں اگر یہ سخت خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو تُو بلکل گناہوں میں پیدا ہوا تو ہم کو کیا سکھاتا ہے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا اسو نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تُو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس نے جواب میں کہا اے خدا بند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں اسو نے اسے کہا تُو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تُس سے باتیں کرتا ہے وہی ہے اس نے کہا اے خدا بند میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا ایسو نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اسے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں ایسو نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھرتے مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم جاتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیر خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہ ہے اس کے لیے دربان دروازے کھول دیتا ہے اور بھیڑے اس کے آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کے آواز پہچانتی ہیں مگر وہ غیر سخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اسے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی یسو نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن منا سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے پس اس نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسس سے پائیں اچھا چرواہا میں ہوں اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراغندہ کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چرواہا میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں مجھے ان کو بھیلانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا ان میں سے بہتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدروح ہے اور وہ دیوانہ ہے تم اس کی کیوں سنتے ہو اور انہیں کہا یہ ایسے شکش کی باتیں نہیں جس میں بدروح ہو کیا بدروح اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہیں یورسلم میں عید تجدید ہوئی اور جالے کا موسم تھا اور ییسو حیکل کے اندر سلمانی برامدے میں ٹھل رہا تھا پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تو کب تک ہمارے دل کو دوارڈول رکھے گا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے ساتھ ساتھ کہہ دے یورسلم نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم اقیر نہیں کرتے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواں ہیں لیکن تم اس لیے اقیر نہیں کرتے میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بشتا ہوں اور وہ ابت تک کبھی حلاق نہ ہوگی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا میں اور باپ ایک ہے یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہترے اچھے کام دکھائے ہیں ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں اور اس لیے کہ تُو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا اقین نہ کرو لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا اقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو اقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوہنہ پہلے ببتزمہ دیا کرتا تھا اور وہیں رہا اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوہنہ نے کوئی موضع نہیں دکھایا مگر جو کچھ یوہنہ نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سست تھا اور وہاں بہتیرے اس پہ ایمان لائے مریم اور یہ وہی مریم تھی جس نے خداون پر اترہ ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھے اسی کا بھائی لازر بیمار تھا پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بیجا کہ اے خداون دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے یسو نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو اور یسو مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جنگہ تھا وہیں دو دن اور رہا پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودی کو چلیں شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تُو پھر وہاں جاتا ہے یسو نے جواب دیا کیا دن کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں پس شاگردوں نے اس سے کہا اے خداون اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا یسو نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا اگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیت کی بابت کہا تب یسو نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں پس تومہ نے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں پس یسو کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے چار دن ہوئے بیتنیا یورسلم کے نزدیک دو میل کے فاصلے پر تھا اور بہت سے یہودی مارتہ اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے پس مارتہ یسو کے آنے کے خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی مارتہ نے یسو سے کہا اے خداوند اگر تم یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا یسو نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا مارتہ نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا اس نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابت تک کبھی نہ مرے گا کیا تم اس پر ایمان رکھتی ہے اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند میں ایمان لات چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چکی سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی ییسو ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جنگہ تھا جہاں مرتھا اس سے ملی تھی پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی اس خیال سے اس کے پیشے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے جب مریم اس جنگہ پہنچی جہاں ییسو تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پہ گر کر اسے کہا اے خداون اگر تم یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا جب ییسو نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہائید رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہا رکھا ہے انہوں نے کہا اے خداون چل کر دیکھ لے ییسو کے آنسو بہنے لگے پس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عجیز تھا لیکن ان میں سے بعض نے کہا کیا یہ سخت جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا ییسو پھر اپنے دل میں نہائید رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا وہ یہ غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا ییسو نے کہا پتھر کو ہٹاؤ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتا نے اس سے کہا اے خداون اس میں سے تو اب بدو آتی ہے کیونکہ اسے چار دن ہو گئے ییسو نے اس سے کہا کیا میں نے تو اس سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا پھر ییسو نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میری سن لی اور مجھے تو معلوم تھا کہ تُو ہمیشہ میری سنتا ہے مگر ان لوگے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکلا جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بدھی ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرے رومال سے لکھتا ہوا تھا ییسو نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے ییسو کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے مگر انہیں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں ییسو کے کاموں کی خبر دی پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کرتے کیا ہیں یہ آدمی تو بہت موزے دکھاتا ہے اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان میں سے کائفہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوستے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ ایسو اس قوم کے واسطے مرے گا اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراغندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے بس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشہورہ کرنے لگے بس اس وقت سے یسو یہودیوں میں اعلانیہ نہیں فیرا بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقہ میں افرائیم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہی رہنے لگا اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دہاز سے یرسلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں پس وہ یسو کو دھوڑنے اور حیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ عید میں نہیں آئے گا اور فردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دیکھ رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہوگی وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑے باب بارہ پھر یسو فصح سے چھے روز پہلے بیتنیاں میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردم میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرطہ خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے پھر مریم نے جتا ماسی کا آج سے خالص اور بیش قیمت اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھے اور گھر اتر کے خوشبو سے مہا گیا مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک سخص یہودہ اسکریوتی جو اسے پکروانے کو تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیش کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کی چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا پس یوسو نے کہا کہ اسے یہ اتر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہو گا پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یوسو کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا لیکن سردار کائنوں نے مشارع کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یوسو پر ایمان لائے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کے یوسو جرسلم میں آتا ہے خجور کی ڈالیا لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب ایسو کو گدے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسے کہ لکھا ہے کہ ایسے ہی اون کی بیٹی مدر دیکھ تیرہ باشتہ گدے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے لیکن جب ایسو اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازل کو قبض سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ موجہ دکھایا ہے پس پریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا جو لوگ عید میں پشتت کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے پس انہوں نے فلپوس کے پاس جو بیت سیدہ گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم ییسو کو دیکھنا چاہتے ہیں فلپوس نے آ کر اندریاس سے کہا پھر اندریاس اور فلپوس نے آ کر ییسو کو خبر دی اس سورہ جواب میں ان سے کہا کہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے میں تم سے سسس کہتا ہوں کہ جب تک گہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا فل لاتا ہے جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میرے خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا اب میری جان گھبراتی ہے پس میں کیا کہوں اے باپ مجھے اس گھری سے بچا لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھری کو پہنچا ہوں اے باپ اپنے نام کو جلال دے پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجہ اور انہوں نے کہا کہ فہشتہ اس سے ہم کلاب ہوا اسوں نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لئے نہیں بلکہ تمہارے لئے آئی اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اب دنیا کا سرداد نکال دیا جائے گا اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھہچوں گا اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس مون سے مرنے کو ہوں لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابت تک رہے گا پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چاہایا جانا ضرور ہے یہ ابن آدم کون ہے پس یسو نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو یسو یہ باتیں کہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا اور اگر چاہ اس نے ان کے سامنے اتنے موزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے تاکہ ایسیہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداون ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداون کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے اس سبب سے وہ ایمان نہ لاسکے کہ ایسیہ نے پھر کہا اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں ایسیہ نے یہ باتیں اس لئے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا تو بھی سرداروں میں سے بھی بہت تیرے اس پر ایمان لائے مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے اس نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے انہیرے میں نہ رہے اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کیا کہوں اور کیا بولوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں باپ تیرا عید فصل سے پہلے جب عیسو نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آپ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودہ اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت عیسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں دسترخان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رمال لے کر اپنی کمر میں بادھا اس کے بعد برطن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رمال کمر میں بادھا تھا اس سے پوشنے شروع کیے پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا اس نے اس سے کہا اے خداون کیا تو میرے پاؤں دھونے عیسو نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا پترس نے اس سے کہا کہ تُو میرے پاؤں عبد تک کبھی دھونے نہ پائے گا عیسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھون تو تُو میرے ساتھ شریک نہیں شمعون پترس نے اس سے کہا اے خداون صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے عیسو نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کے حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لئے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپلے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بشرتے کے ان پر عمل بھی کرو میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ اس لئے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے یہ باتیں کہہ کر عیسو اپنے دل میں گھورایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک سخ مجھے پکڑوائے گا شاگرد شبا کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے عیسو محبت رکھتا تھا عیسو کے سینہ کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا بس شمون پترس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے اس نے اسی طرح عیسو کی چھاتی کا سہارہ لے کر کہا کہ اے خداوند وہ کون ہے عیسو نے جواب دیا کہ جسے میں نوالہ ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے پھر اس نے ہاں نوالہ ڈبویا اور لے کر شمون اس کیوتی کے بیٹے یہودہ کو دے دیا اور اس نوالے کے بعد شیطان اس نے سما گیا پس عیسو نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا چونکہ یہودہ کے پاس تھیلی رہتی تھی اس لیے بعض نے سمجھا کہ عیسو اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے یا یہ کی محتاجوں کو کچھ دے پس وہ نوالہ لے کر فلفور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا جب وہ باہر چلا گیا تو عیسو نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا بلکہ اسے فلفور جلال دے گا اے بچو میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے دھونوں گے اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاہدرد ہو شمون پترس نے اس سے کہا اے خدا ون تو کہاں جاتا ہے اس نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا پترس نے اس سے کہا اے خدا ون میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آسکتا میں تو تیرے لئے اپنے جان دوں گا اس نے جواب دیا کیا تو میرے لئے اپنی جان دے گا میں تسے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرغ باغ نہ دے گا جب تک تو تین بار میرا انکار نہ کر لے گا باپ چودہ تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو تو میں نے اس سے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے پھر راہ کس طرح جانے یسو نے اس سے کہا کہ اور راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے فلپوس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا یہی ہمیں کافی ہے یسو نے اس سے کہا اے فلپوس میں اتنی مدد سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تم مجھے نہیں جانتا کس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا کیا تم یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کروں گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابتک تمہارے ساتھ رہے یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتی ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے باپ کو اس پر ظاہر کروں گا اس یہودہ نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا اے خداون کیا ہوا کہ تُو اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں ایسو نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے اس نے مجھے دھیجا میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی روح القص جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھورائے اور نہ ڈرے تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے ہیں کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم اقین کرو اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جیس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں اٹھو یہاں سے چلے باپ پندرہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کارڈ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہوں تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لاسکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لاسکتے میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدہ ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھیک دیا جاتا ہے اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھوک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو ماغو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا فل لاؤ جب ہی تم میرے شاگرد تھہرو گے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی تم میری محبت میں قائم رہو اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہے کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے ماغو وہ تم کو دے میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوستوں سے محبت رکھو اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عجیز رکھتی لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہگار نہ ڈھارتے لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر ہے نہیں جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہگار نہ ڈھارتے مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائے کا روح جو باپ سے سادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ باپ سولہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم تھوکر نہ کھاؤ لوگ تم کو عوضت خانوں سے خارج کر دیں گے بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قبل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تُو کہاں جاتا ہے بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راستبازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے راستبازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرائے گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہنسی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی باداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا جو کچھ باپ کا ہے وہ سم میرا ہے اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے پس اس کے بعض شاگردوں نے آپس میں کہا کہ یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں پس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا کہتا ہے اس نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا کہ کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاش کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لئے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آن پہنچی لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی پس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو پاؤگے تاکہ تمہارے خوشی پوری ہو جائے میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لئے درخواست کروں گا اس لئے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں اس کے شاگردوں نے کہا دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تُس سے پوچھے اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تُو خدا سے نکلا ہے عیسو نے انہیں جواب دیا کہ کیا تم اب ایمان لاتے ہو دیکھو وہ گھری آتی ہے بلکہ آپ پہنچی کہ تم سب پراغندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دوگے تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے میں نے تم سے یہ باتیں اس لئے کہیں کہ تم مجھ میں اتمنان پاؤ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں باپ سترہ عیسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گھڑی آپ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے چنانچہ تُو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تُو نے اسے بخشا ہے یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور عیسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے جو کام تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا اور اب اے باپ تُو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تُو نے دنیا میں سے مجھے دیا وہ تیرے تھے اور تُو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے کیونکہ جو کلام تُو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچایا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سب جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں اور وہ ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا میں ان کے لئے درخواست کرتا ہوں میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرہ ہے اور جو تیرہ ہے وہ میرا ہے اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدس باپ اپنے اس نام کے وسیلے سے کیوں تُو نے مجھے بکشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ حباری طرح ایک ہو جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تُو نے مجھے بکشا ہے ان کی حفاظت کی میں نے ان کی نگیبانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا تاکہ کتاب مقدس کا لکھا ہوا پورا ہو لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تُو انہیں دنیا سے اٹھا لے بلکہ یہ کہ اس شریع سے ان کے حفاظت کر جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے جس طرح تُو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا اور ان کے خاطر میں نے اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی تچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں میں صرف انہیں کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پہ ایمان لائیں گے تاکہ وہ سب ایک ہوں یعنی جس طرح اے باپ تُو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا اور وہ جلال جو تُو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں میں ان میں اور تُو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کی تُو ہی نے مجھے بھیجا اور جس طرح کے تُو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ تُو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی اے عادل باپ دنیا نے تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تُو نے مجھے بھیجا اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں باب اٹھارہ ییسو یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالے کے پار گیا وہاں ایک باغ تھا اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی اس جگہ کو جانتا تھا کیونکہ ییسو اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا پس یہودہ سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشالوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا ییسو ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے دھوٹتے ہو انہوں نے اسے جواب دیا ییسو ناصری کو ییسو نے ان سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کی یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے دھوٹتے ہو انہوں نے کہا ییسو ناصری کو ییسو نے جواب دیا کہ میں تم سے کہتو چکا کہ میں ہی ہوں پس اگر مجھے دھوٹتے ہو تو انہیں جانے دو یہ اس نے اس لئے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا پس شمون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہین کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنہ کان اڑا دیا اس نوکر کا نام ملخص تھا ییسو نے پترس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں تب سپاہیوں اور ان کے سبیدار اور یہودیوں کے پیادوں نے ییسو کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے ہنہ کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہین کائفہ کا سسور تھا یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو سلا دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے اور شمون پترس ییسو کے پیچھے ہو لیا اور ایک اور شاگرد بھی یہ شاگرد سردار کاہین کا جان پہچان تھا اور ییسو کے ساتھ سردار کاہین کے دیوان خانہ میں گیا پترس دروازے پر باہر کھڑا رہا پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہین کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پترس کو اندر لے گیا اس لوڑی نے جو دربان تھی پترس سے کہا کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہیں اس نے کہا میں نہیں ہوں نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے اور پترس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا پھر سردار کاہین نے ییسو سے وہ اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا ییسو نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے علانیاں باتیں کی ہیں میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور حیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا ییسو کے تماشا مار کر کہا تو سردار کاہین کو ایسا جواب دیتا ہے عرصو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے پس ہننہ نے اسے بدھا ہوا سردار کاہین قائفہ کے پاس بھیج دیا شمون پترس کھڑا تاپ رہا تھا پس انہوں نے اس سے کہا کہ کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے اس نے انکار کر کے کہا میں نہیں ہوں جس شخص کا پترس نے کان اڑا دیا تھا اس کے ایک رشتہ دار نے جو سردار کاہین کا نوکر تھا کہا کہ کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا پترس نے پھر انکار کیا اور فوراں مرد نے باغ دی پھر وہ عیسو کو قائفہ کے پاس سے قلعہ کو لے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہو بلکہ فسر کھا سکیں پس پلاتوس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا اعظام لگاتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالہ نہ کرتے پلاتوس نے اس سے کہا اسے لے جا کر تم ہی اپنے شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں یہ اس لیے ہوا کہ عیسو کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی پس پلاتوس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور عیسو کو بلا کر اس سے کہا کیا تم یہودیوں کا بادشاہ ہے عیسو نے جواب دیا کہ تم یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تُس سے کہی پلاتوس نے جواب دیا کہ کیا میں یہودی ہوں تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالہ کیا تُو نے کیا کیا ہے عیسو نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں پلاتوس نے اس سے کہا پس کیا تُو بادشاہ ہے عیسو نے جواب دیا تُو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں اس لئے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں جو کوئی حق سے ہے میری آواز سنتا ہے پلاتوس نے اس سے کہا حق کیا ہے یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسا پر تمہارے خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں پس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہارے خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں لیکن بارابا کو اور بارابا ایک ڈاکو تھا باب انیس اس پر پلاتوس نے یسو کو لے کر کونے لگوائے بھائیوں نے کاتو کا تاج بنا کر اس کے ساتھ پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ آ کر کہنے لگے اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور اس کے تماشیں بھی مارے پلاتوس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یسو کاتو کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور پلاتوس نے اسے کہا دیکھو یہ آدمی جب سردار کاہین اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا سلیب دے سلیب پلاتوس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور سلیب دو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے معافق وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا جب پلاتوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا اور پھر قلعہ میں جا کر یسو سے کہا تو کہاں کہے مگر یسو نے اسے جواب نہ دیا پس پلاتوس نے اسے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مسلوب کرنے کا بھی اختیار ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے اس پر پلاتوس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا مگر یہودیوں نے چلا کر کہا اگر توں اس کو چھوڑے دیتا ہے تو قیسر کا خیرخواہ نہیں جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیسر کا مخالف ہے پلاتوس یہ باتیں سن کر یسو کو باہر لیا اور اس جگہ کو جو چبوترہ اور عبرانی میں گپتہ کہلاتی ہے تخت عدالت پر بیٹھا یہ فسہ کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کا قریب تھا پھر اس نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ پس وہ چلائے کہ لے جا لے جا اسے صلیب دے پلاتوس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو صلیب دوں سردار کاہینوں نے جواب دیا کہ قیسر کے سباہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا تاکہ مسلوب کیا جائے پس وہ عیسو کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے پھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے وہاں انہوں نے اس کے ساتھ اور دو شخصوں کو صلیب دی ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسو کو بیچ میں اور پلاتوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا اس میں لکھا تھا یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا اس لئے کہ وہ مقام جہاں یسو مسلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی لیتینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا پس یہودیوں کا سردار کاہنوں نے پلاتوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں پلاتوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا جب سپاہی عیسو کو مسلوب کر چکے تو اس کے کپلے لے کر چار حصے کیے ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ اور اس کا کرتہ بھی لیا اس لئے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھانے نہیں بلکہ اس پر قرار ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے یہ اس لئے ہوا کہ وہ نمشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر قرار ڈالا چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور عیسو کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدل نہیں کھڑی تھی عیسو نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا اس کے بعد جب عیسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں وہاں سرکہ سے بھارا ہوا ایک برطن رکھا تھا پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی ساخ پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا پس جب عیسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی پس چونکہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پلاتوس سے درخواست کی کہ ان کی تانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن سلیپ پر نہ رہیں کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی تانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے عیسو کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی تانگیں نہ توڑیں مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھے دی اور فلفور اس سے خون اور پانی بہنگلا جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ یہ باتیں اس لئے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدہ اس پر نظر کریں گے ان باتوں کے بعد ارمیتیہ کے رہنے والے یوسف نے جو یوسو کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاتوس سے اجازت چاہی کہ یوسو کلاس لے جائے پلاتوس نے اجازت دی پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا اور نکمدس بھی آیا جو پہلے یوسو کے پاس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لائیا پس انہوں نے یوسو کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبدار چیزوں کے ساتھ کفنایا جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس اگر وہ مسلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئے قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یوسو کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی باب بیس ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدل نے ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرہ ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا پس وہ شمون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسو عزید رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خدا بند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا پس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں سات سات دوڑے مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا شمون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بدہ ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرانے اور دوسرے کو پیتانے بیٹھے دیکھا جہاں عیسو کی لاس پڑی تھی انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ کر وہ پیشے پھری اور عیسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ عیسو ہے عیسو نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو ڈھوڑتی ہے اس نے باغوان سمجھ کر اس سے کہا میں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں عیسو نے اس سے کہا مریم اس نے مل کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی یعنی اے استاد عیسو نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں مریم مگدلنی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے در سے بند تھے عیسو آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہارے سلامتی ہو اور یہ کہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے عیسو نے پھر ان سے کہا تمہارے سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہ کر ان پر پھوکا اور ان سے کہا روح القدس لو جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں مگر ان بارے میں سے ایک شخص یعنی تومہ جسے توام کہتے ہیں عیسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں ہرگز اقین نہ کروں گا آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے عیسو نے آ کر اور بیش میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے تومہ سے کہا اپنے انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ تومہ نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند اے میرے خدا عیسو نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہیں مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھیں ایمان لائے اور عیسو نے اور بہت سے موجر شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ عیسو ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لائے کر اس کے نام سے زندگی پاؤ باب اکیس ان باتوں کے بعد عیسو نے پھر اپنے آپ کو تبریاز کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پترس اور تومہ جو توام کہلاتا ہے اور نتنیل جو قانعہ گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے شمعون پترس نے ان سے کہا میں مشلی کے شکار کو جاتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا اور صبح ہوتے ہی عیسو کنارے پر آگ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ عیسو ہے پس عیسو نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے پس انہوں نے ڈالا اور مشلیوں کی کسرت سے پھر کھینچ نہ سکے اس لیے اس شاگرد نے جس سے عیسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے پس شمعون پترس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتہ کمر سے بادھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کوت پڑا چھوٹی کشتی پر سوار مشلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً دو سو ہاتھ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارے پہ اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مشلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی اس نے ان سے کہا جو مشلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ شمعون پترس نے چڑھ کر ایک سو ترپن بڑی مشلیوں میں سے بھرا ہوا پر کھینچا مگر باوجود مشلیوں کی قصد کے جال نہ پھٹا یسو نے ان سے کہا آؤ کھانا کھالو اور شاگردوں میں سے کسی کو جررت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا بند ہی ہے یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اسی طرح مشلی بھی دی یسو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شمون پترس سے کہا اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں خدا بند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا اس نے دعوارہ اس سے پھر کہا اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خدا بند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں اس نے ان سے کہا تم میری بھیڑوں کی گلبانی کر اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے اس سبب سے پترس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداون تو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں عزیز نے اس سے کہا تم میری بھیڑے چرا میں تجھے سسس کہتا ہوں کہ جب تم جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باتتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا مگر جب تم بولا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دو طرح سخت تیری کمر باتے گا اور جہاں تم نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موز سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیشے ہو لے پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیشے آتے دیکھا جس سے یسو محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینہ کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ اے خداون تیرا پکڑوانے والا کون ہے پترس نے اسے دیکھ کر یسو سے کہا اے خداون اس کا کیا حال ہوگا یسو نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک تھہرا رہے تو تجھ کو کیا تو میرے پیچھے ہو لے پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا لیکن یسو نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک تھہرا رہے تو تجھ کو کیا یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو ایسو نے کیے اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتیں ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی موسیقی موسیقی موسیقی